الغازی ٹریکٹر نے نئے سال میں ایک پرموشن بھی دی ہے وہ کیا پرموشن ہے کاشکار بھائیوں کو کیا سہولت دے رہا ہے الغازی ٹریکٹر مین تو آپ کو پتا ہے انجن یہ ہے جس میں پاور ہے انہوں نے ٹیر بڑے لگے جس کی وجہ سے یہ کام زیادہ کرتا ہے اسلام علیکم ناظرین اے ڈبلیو سی اگری کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جافر اور ڈیرہ غازی خان میں پاکستان کی ٹریکٹر کی سب سے بڑی مارکیٹ میں میں موجود ہوں اور یہاں میرے ساتھ ایک ٹریکٹر ڈیلر بھی موجود ہے تاہر عبداللہ مستوی ٹریکٹر کا ایک موڈل موجود ہے آج اس کے حوالے سے بات کریں گے یہ موڈل ہے فیئٹ چھے سو چالیس اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کی خصوصیات کیا ہے کاشکار کے یہ کون کون سے کام کے لیے یہ سوٹیبل ہے اور اس کے علاوہ جو الغازی ٹریکٹر کا یہ نیو ہالینڈ ٹریکٹر کا یہ موڈل ہے اور الغازی ٹریکٹر نے نئے سال میں ایک پرموشن بھی دی ہے وہ کیا پرموشن ہے کاشکار بھائیوں کو کیا سہولت دے رہا ہے الغازی ٹریکٹر یہ تمام باتیں ان سے جانیں گے اچھا یہ بتائیں یہ کون سا موڈل ہے یہ چھے سو چالیس ہے یہ اٹھ کا بڑا موڈل ہے یہ ٹریکٹر کا الغازی نیو ہالینڈ ٹریکٹر کا چھے سو چالیس موڈل چھے سو چالیس موڈل ہے یہ کماند کے لیے بہتر ہیں تو جو بڑے ذیمہ دار ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہیں کتنا رکبے کے لیے یہ سوٹیبل ہے یہ کم از کم ایک مربع ہونا چاہیے ایک مربع یا اس سے زیادہ رکبے کے لیے اس سے زیادہ رکبے کے لیے یہ کاشکار کے لیے انتہائی سوٹیبل ہے اچھا یہ ہل کون کون سے یہ آسانی سے چلا سکتا ہے یہ سارے چلا سکتا ہے یہ روٹر وغیرہ ہر چیز چلا سکتا ہے ہل وغیرہ روٹر وغیرہ کمانڈ، ٹرالی، کوئی بھی چیز پر سکول لگا دیں یہ چل ستا ہے اور اس کے نیچے جو ہیں ٹریکٹر الغازی میں ہے 65 ہیس پاور میں ہے وہ ہو گیا وہ اس سے چھوٹے کام کرتا ہے اس کے بعد پھر نیچے ہے جو چھوٹے سے کاشت کار ہوتے ہیں 488 ہیس پاور میں ہے وہ ہے وہ بھی چھوٹے کام ہے اس سے بھی بڑا ہے اس کو طبنگ کہتے ہیں وہ اس سے بھی مزید بہتر ہے اچھا یہ بتائیں کہ عام طور پر جو ٹریکٹر زیادہ ہیوی ٹریکٹر ہوتے ہیں جیسے یہ بھی زیادہ ہارس پاور کا ہے ٹریکٹر اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو طاقت تو اس میں زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی رفتار زیادہ نہیں ہوتی تو اس کا بھی ایسے ہی ہے اس رفتار نہیں ٹریکٹر جو بھی ہوں گے رفتار ایسے ہی ہوگی بس انیس بھی اس کا فارق ہوگا مطلب عام طور پر جو لوڈنگ کے لیے یا ٹرالی کے ساتھ ٹریکٹر لگائے جاتے ہیں تاکہ سڑک پر وہ کوئی بہتر رفتار سے چل سکے تو اس لحاظ سے یہ کیسا ہے نہیں یہ ان سے بہتر ہے چھوٹوں سے بہتر ہے کیونکہ یہ بڑا ٹریکٹر ہے نا رفتار کے حساب سے زور کے حساب سے ٹرالی کے حساب سے یہ سب سے بہتر ہے ٹریکٹر اور یہ بتائیں کہ ہار ویسٹر یا جو اپنا تھریشر ہے اس کے حوالے سے اس کی پرفارمس بہترین ہے کیونکہ بڑا ٹریکٹر ہے یہ آرام سے بہترین ہے زبردست اس کا یہ ہوتا ہے تین ہزار سے پینتیس سو روپے میں یہ میرے اندازے میں آ چار اکڑ کے قریب قریب یہ چل جاتا ہے تین ہزار سے پینتیس سو میں ان میں بہتر ہے نکالی یہ کہ تین ہزار سے پینتیس سو روپے میں تو ڈیزل اتنی مالیت کا ڈیزل ہو تو یہ چار اکڑ کو سنگل حل یا ڈبل حل سنگل میں بھی ڈبل میں بھی یہ بڑا ٹریکٹر ہے اس کا کوئی ہے انہیں ہوتا ہے اس کا خرچہ بالکل نارمل ہے اچھا مضبوطی اور پائداری کے حساب سے ہم اسے کہاں دیکھتے ہیں مضبوطی اور پائداری میں حساب میں وزن میں اور حلوں میں اور جب یہ حل لگاتے ہیں زمین کے اندر سے تو اس کا جب گہر حل ہوتا ہے جو گہر حل ہوتا ہے اس میں اس کا مثال ہے خرچہ بالکل بھی نارمل ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس کے جو پارٹس ہیں یا اس کا کون سا حصہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر ٹریکٹروں سے بہتر ہے مضبوط ہے پائداری کے حساب سے اس کا جو مین چیز ہے نا یہ ہیں ٹیروں کے ساتھ ٹوپ ہوگی پیچھے ٹیروں والی ٹوپ ہوگی اور اس کا مین تو آپ کو پتا ہے انجن یہ ہے جس میں پاور ہے اور اس کے سب سے بڑے انہوں نے ٹیر بڑے لگے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام زیادہ کرتا ہے اچھا یعنی کہ اس کے ٹائر نسبتاً بڑے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام زیادہ کرتا ہے زیادہ کام کرتا ہے زور کے حساب میں وزن کے حساب میں حلوں کے حساب میں ہر چیز کے حساب میں مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر زیادہ لمبا کام کر رہے ہیں تو پھر ٹریکٹر کو آرام دے دیں گھنٹے بعد کے نہیں یہ فیئرڈ میں نہیں ہے بالکل بھی ایسا ہی نہیں ہے آج تک کوئی بھی کسٹمر نے شکیت نہیں کی فیئرڈ کی کہ زیادہ کام لگایا ہے ٹریکٹر گرام ہو گیا یا یہ ہو گیا کوئی بھی ایسا ہی نہیں ہے اچھا ٹریکٹر کے زیادہ اس کی عمر بڑھانے کے لیے کہ ٹریکٹر زیادہ عرصے تک اس ورکشاپ نہ جائے یا کیا کن باتوں کا خیال رکھنا ان کا خیال یہ کرنا پڑتا ہے اس کا ٹائم پر موبیلیل چینج کرنا پڑتا ہے اور اس کو احتیاط سے چلانا ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ڈریور ہوتے ہیں مناسب طریقے سے نہیں چلاتے کیونکہ ٹریکٹروں کا بھی ایک اپنا حساب ہے ٹریکٹر کے حساب سے ٹریکٹر کو چلائے نا پھر یہ ورکشاپ والی ہمارے اظہار میں یہ بات نہیں کام کرتی کہ ہونا چاہیے ویسے نارملی ایک جو فیئر ٹریکٹر ہے اپنا الغازی نیو ہالینڈ کا پچھتر ہارس پاور کا یہ ایک نیا ٹریکٹر ہے جب کسان لے کر جاتا ہے تو کتنے عرصے بعد اس کو ورکشاپ جانے کی نوبتہ میرے اندازے کے مطابق اگر ٹریکٹر کو کاشکار صحیح طریقے سے چلائے نا تو پانچ سال کہیں نہیں آئے گا چار سے پانچ سال کہیں بھی نہیں جائے گا صحیح طریقے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اس کو پراپر ڈریور ہونا چاہیے دوسرا اس کا تیل پانی آئل وغیرہ یہ تمام وقت پہ ہو اور ڈیزل اچھا استعمال ڈیزل بالکل اچھا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اس کے ٹیروں کی بلفر ہوا ہوگی پانی ہوگیا مبلیل ہوگیا ٹریکٹر کی جیسے کہتے ہیں تھوڑی سی جیسے اب چلتا جو ہے نٹ بولٹ چیک کرنے پڑتے ہیں ان چیزوں کی احتیاط کرنے ہی پڑ دی ہیں جنہیں کرے گا کاشکار تو پھر اس کی تو وہی روٹین ہوگی پھر تو اس نے جب جانا ہے اس وقت اس کی کیا قیمت ہے اس وقت اس کی قیمت ہے اس کی تیتیس لاکھ بچیس ہزار بوکنگ ہے تو یہ صحاب کا بوکنگ صحاب کا بوکنگ والے بکر ہیں اکتیس لاکھ ستر کے اسی کے اب جو نیا مارڈل ہوگا دو ہزار چوبیس اس کی تیتیس لاکھ پچیس ہزار بوکنگ ہے اچھا یہ نیا مارڈل آ رہا ہے اس میں کاشکاروں کے لیے الغازی نیو ہالینڈ ٹریکٹرز نے نئے سال کے لیے پرموشن دی ہے وہ پرموشن کیا ہے پرموشن یہ ہے تھوڑے سی چینج ہوں گی اس کا سٹیکر چینج کریں گے وہ مارڈل بھی چوبیس ہوگا یہ تیس مارڈل ہے یہ پرانی انویس ہال ہے یہ بکر ہے اکتیس لاکھ ستر اسی کا وہ تیتیس پچیس کی بوکنگ ہوگی اور اس میں تھوڑی سی چینجنگ بھی دیں گی کمپنی اور جو سہولت کاشکاروں کو اس میں کون سی دے رہے ہیں جو بوکنگ کروا رہے ہیں اکتیس دسمبر تک جنہوں نے بوکنگ کروانی ہے تو ان کو کاشکاروں کو کیا انسینٹیو کیا سہولت چھے سو چالیس جرے ٹیکٹر تو سا دے سینے بیٹے ہوئے اندہ ساکو کمپنی فیدہ ہے دینی بھی ہے اندہ ساکو ایک ڈیزل فری دینی بھی ہے اندہ بعد پندرہ سو گھنٹے دینی بھی ہے جو جے لفظیں آپ کو تے آٹھ مہینے دی برانٹی ہے اندہ چکیشتیں ہیں چک گنن بینک دے ترو گنن کاش دے گنن جیڑی چیز گنن کمپنی جات کو اے سہولت دینی بھی ہے بہت شکریہ ناظرین ہمیں ساتھ ڈیلر موجود تھے الغازی نیو ہالینڈ ٹریکٹر کے اور انہوں نے الغازی ٹریکٹر جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے پچتر ہارس پاور کا نیو ہالینڈ چھے سو چالیس الغازی ٹریکٹر موجود ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی انہوں نے سادہ سے انداز میں اس کی خصوصیات بیان کی اور ایک جو خوشخبری الغازی نیو ہالینڈ ٹریکٹر کی جانب سے دی جاری ہے کاشکاروں کو کہ جو اکتیس دسمبر تک جو بھی کاشکار اس ٹریکٹر کو بک کروائیں گے یعنی کہ اکتیس دسمبر دو ہزار تئیس تک جو بھی کاشکار اس ٹریکٹر کو بک کرائے گا چاہے وہ بینک لیزنگ سے لے چاہے وہ کسی اور ذریعے سے ایک ساتھ میں لے یا نیٹ پیمنٹ پر لے تو الغازی نیو ہالینڈ ٹریکٹر نے نئے سال کی خوشی میں نئے مارڈل کی خوشی میں ایک پرموشن دی ہے کہ دو سو لیٹر ڈیزل فری دیا جائے گا اس کاشکار کو جو ہزاروں روپے مالیت کا وہ ڈیزل بنتا ہے اس کے علاوہ پندرہ سو گھنٹے یا اٹھارہ ماہ کی ورنٹی بھی ہوگی کسی بھی معاملے کی کسی بھی ٹوٹ پوٹ کی ویسے تو ٹریکٹر ایک مضبوط سواری ہے کاشکار کا ایک مضبوط ٹول ہے لیکن پھر بھی کمپنی نے کاشکار کی تسلی کے لیے پندرہ سو گھنٹے یا اٹھارہ ماہ کی ورنٹی دی ہے مزید ایسی مفید معلوماتی اور جلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اپنے میزوان محمد عمران جافر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان موسیقی